صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے تو معبو فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے آدھی رات ہے رات کا پچھلا پہر ہے اس نے اٹھ کے وضو کر لیا مسلح پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے مسکراتا ہے اللہ یہ تو سونے کا ٹائم تھا یہ تو گیری نین آمے کا وقت تھا رات کا پچھلا پہر رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی سوتیاں ویان جگاوے اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندہ باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے اللہ مسکراتا ہے اور سننا میرے بھائی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لئے صفے بناتے ہیں ترتیب لگ رہی ہوتی ہے اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے قیام کریں گے رکوع کریں گے سجود کریں گے یہ فرمایا جب مومن صفے بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے مسکراتا ہے کمال ہو گئے اروج بندگی کا جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے مسکراتا ہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لئے صفے سیدھی کرتے ہیں آج تو یہ رب کے نام پہ مر نہیں آگئے یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے ترتیب سے لڑیں گے ترتیب سے گلہ کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے فرمایا جب جہاد کی لوگ صفے بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکراتا ہے اوہ یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نہ چھوٹا تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے آس پڑے جو اس کی شان کے لائق ہے کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں کیا اس کے مقدر ہیں آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں آپ دیکھیں نا یہ حدیث آپ نے سن لی اب ہم نے نا اس طرح صفے نہیں بنانے گی اس طرح ساری دنیا اب ذرا صفے بھی شوق سے بنائیں گے آپ ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے ہم توبہ کا رٹہ لگاتے ہیں یا اللہ میری توبہ اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا بادا تو انہیں ساری شب برات روکے گزاری گیا بتاس میرے جھوٹ جھوڑنے کا ارادہ ہے تیرا آج کے بعد رشوت تو نہیں نہ لے گا ملاور تو نہیں نہ کرے گا یہ توبہ ہے اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے ہیں تو پھر یہ توبہ کا رٹہ ہے جتنا مرضی لگاؤ حضرت علی بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لئے ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں اور پھر حضرت علی آسمان کے طرف دیکھا اور دیکھ کے نہ حضرت علی بن ربیہ کو تو مسکرائے حضرت علی بن ربیہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں ہو فرمانے لگے ایک دن میں حضور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لئے اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استعفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے اور مسکراتا کہ فرماتا دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہی میں پتا ہے تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ آؤ تو سعی دو آنسو لے کر اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا کترے دو گرے میرے کے انفعال کے دو میں نے آنسو بہائے تھے تو اس کے کرم نے تو موتی سمجھ کے چن لیا سنو نا حضور اس استعفار کو اللہ یا آراد کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے